وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَانُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ محمد وید صاحب اگر کوئی بندہ خواب کے اندر سونا دیکھ لیتا ہے اگر مرد ہے تو اس بندے کو پریشانی آئے گی اور اسی طرح اگر خواب کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دھیر لگا ہوا ہے سونے کا اس نے جناب وہاں سے سونا اٹھایا اور اپنے گھر کو لے کر چلا گیا تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر دھیر سونے کا تھا اور یہ لے کر گھر کو چلا گیا اس کی طبیر یہ ہے کہ یہ مال پائے گا دولت پائے گا اور یہاں میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بندے دنیا کے اندر مرد حضرات سونا پہنتے ہیں تو اللہ رب العالمین روز معاشر ان کو جنت میں سونا نہیں دے گا اور یہ اپنے ہاتھوں میں جہنم کی آگ پہنتے ہیں بازووں میں اگر کڑا سونے کا پہنتے ہیں یہ آگ پہنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ ہے سیابی نے اتار کے پھینک دیا تھا کیوں مردوں پر اللہ نے سونے کو حرام کیا ہے عورتوں پر سونے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور عموماً جو لوگ گھوٹیاں پہنتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کان میں بالی سونے کی پہن لینا یہ تو ایک تو حرام ہے تو دوسرے نمبر عورت کی مشابت وہ اپنے کان میں ڈال لیتا ہے یہ بالکل منع ہے یہ جائز نہیں ہے اور دنیا کے اندر جو بندہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتا ہے اس کی زکاة نہیں دیتا اللہ کے راستے میں جو سال مکمل ہونے پر اس کے اوپر زکاة بنتی ہے نہیں دیتا اور روز محش اللہ رب العالمین اسے پگھلا کے اس سونے کو اور اس چاندی کو اس کی پشت کو اور اس کی پشانی کو اور اس کے پہلوں کو اس سے اللہ داغیں گے کس بندے کے جو بندہ اس کی زکاة نہیں دیتا اللہ اس مال کو گھنجہ سامپ بنا کے اس کے پیچھے لگا دیں گے اور وہ سامپ بھاگے گا اور اسے ڈسے گا اور کہے گا تو اسے جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا دنیا میں آج دیکھ لے اس کا مزہ تو اس لیے اس کی زکاة جو ہے جلدی نکال دینی چاہیے اور اسی طرح جاور مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ سونا یا چاندی ایک جگہ پر پائے اکٹھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو عزت سے نوازیں گے اور اسی طرح اگر اسے بہت بڑی سونے کی کان خواب کے اندر نظر آتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی مالدار حسینہ عورت سے شادی کرے گا یہ اس کی مختلف تعبیر ہیں ہمتہ شکریہ نسان اور مرد بندہ اگر خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میں نے سونا دیکھا ہے اس نے تو اس کو پریشانی آئے گی جیسے میں نے پہلے کہا ہے تو اس کی تدبیر کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ پریشانی کی مستقل دعا پڑتا رہے انشاءاللہ اس سے پریشانی نہیں آئے گی اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے وہ دعا کیا ہے اللہ ہمینی اعوذ بکا من الحم والحزن والعجد والکاسری والجبن والبخل وزلائی دینی وغلبت الرجالی اے اللہ میری پریشانی میرا غم میری بزدلی اللہ اس کو دور فرما اللہ مجھے کرس سے بچا لوگوں کے غلبے سے بچا یہ ساری جتنی بھی دنیا کی پریشانی ہے غم میں اللہ سب سے اس سے محفوظ کر لیں جی کرسل ہمیں سونے کی تبیر بتا رہے تھے خواب کے اندر دیکھنا تو جس بھائی بہن کو خواب آئے تو وہ ضرور نیچے ایک نمبر منچن کیا جائے گا اسے کونٹرینٹ کر کے ڈیٹیل کے ساتھ تبیر لے سکتے ہیں تو ناظرین ہمارے اس کام کے اندر بازو بنیں اس پیغام کو آگے دوسروں تک بھی شیئر کیا کریں آپ کی اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دے جائے اللہ حافظ